اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میر آردو ٹیوب چینل ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ووٹ کے اندراج کے بارے میں کہ آپ اپنے ووٹ کو کیسے شفٹ کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی پتے کے اوپر یعنی موجودہ پتہ یا مستقل پتہ اس کے مطابق آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ووٹ کا اندراج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا وہ رہتے کہیں اور پہ ہیں اور ان کا جو اندراج ہے ووٹ کا وہ کسی اور علاقے میں ہوتا ہے اور اس کو تبدیل کرنے میں یا ٹھیک کرنے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اور چکر بھی لگانے پڑتے ہیں الیکشن کمیشن کے آفیس کے تو اس میں پرابلمز آ رہی ہیں تو اس چیز کی کریکشن کے لیے گورنمنٹ نے ایک ہمسٹیپ لیا ہے اور نادرہ کی مدد سے ابھی ایک سہولت آن لائن جو ہے وہ مطارف کرا دی گئی ہے کہ آپ ایزیلی اپنے ووٹ کی ریجسٹریشن ہے اس کو اپنے ایڈرس کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں نادرہ کی یہ ویب سائٹ ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں id.nadra.gov.p اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے آپ کا اکاون والیٹی بناوا ہونا چاہیے اگر نہیں بناوا تو اپنا اکاون منا لیجے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ ایکسٹ کر لیجے تو جناب اس طرح ونڈو بنو جاتی ہے اب جیسے آپ اپنا آئی ٹی کارڈ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپشنز دیئے ہوئے جیسے شراختی کارڈ کا دیا ہوا ہے cn.i.c.nike.gov کا ہے پی او سی ہے ایف آر سی ویر ایس سرویسز یہ مختلف اس میں پروڈکٹس ہے نادرہ کی تو ہم چلیں گے cn.i.c.nike.gov پر اپلائے ناو پر کلک کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپشنز مختلف آرہیں گے می آئی دنٹی کارڈ ہیس بین سٹولن یا لاؤسٹ اس طرح می آئی دنٹی کارڈ ہیس ایکسپائیڈ آئی وانٹو کینسل می آئی دنٹی کارڈ تو یہ آئی دنٹی کارڈ کے حوالے سے ہے تو آپ جب اپنا آئی دنٹی کارڈ اپلائے کرتے ہیں فور اگزامپل آپ موڈیفکیشن میں جاتے ہیں آئی وانٹو گیٹ دا ڈیٹا موڈیفائی آئی دنٹی کارڈ تو آپ اس پر جب کلک کر کے نیکسٹ کریں گے سٹارٹ اپلیکیشن کریں گے اور اپنی انفرمیشن پوٹ کریں گے اب یہ میں کمپلیٹ ٹو نہیں سارا بتا رہا آپ کو لیکن میں سمجھا دیتا ہوں کہ اپلیکیشن انفرمیشن دیں گے کارڈ کی ڈیلیوری کا بتائیں گے پیمنٹ کا بتائیں گے پرسنل انفرمیشن کا بتائیں گے اپنا ایڈریس بتائیں گے جب یہ ایڈریس کا یہ جو فیلڈ ہے اس کو ہم جب اوپن کریں گے تو یہاں پر ایک انفرمیشن باکس آ جائے گا جس کا میں آپ کو سکرین شورٹ دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح ہوگا پریزنٹ ایڈریس آپ انٹر کریں گے کنٹری پاکستان سیلیٹ کریں گے اپنا پروونس کریں گے سیل ویلیجیا سیٹی اور یہ سیلیٹ کرنے کے بعد آپ پرمنٹ ایڈریس بھی ہے اس کو بھی مینشن کریں گے اس کو مینشن کرنے والا نیچے دیکھئے گا کہ یہاں پر ایک باکس آ رہا ہے ووٹر ایڈریس چینج کونسنٹ یہ ہے بسکلی آپ کے ووٹ کے حوالے سے تو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر دار ڈیریکٹیوز آف دہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یو آر ناو آلاؤڈ اتھورائز تو چینج یور ووٹ ان دہ الیکشن رولز تو آئیدھر یور پرمنٹ اور پریزن ایڈریس پلیز کنٹینیو بلو تو پروسید تو اس میں آپ پھر یہاں پر دیکھیں ٹک کر نشان ہے اپنے دین کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ نیچے انہوں نے پلیز سیلیکٹ ایڈریس پریزن یا پرمنٹ تو اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر پریزن کو سیلیکٹ کریں گے تو پریزن پہ آپ کا ووٹ کا اندراج ہو جائے گا اور اگر پرمنٹ پہ کلک کریں گے تو پرمنٹ ایڈریس پہ آپ کے ووٹ کا اندراج ہو جائے گا تو بس سمپلی آپ نے کر کے پھر نیکس کر کے اس کو آگے فارورٹ کرنا اور اپنی اپلیکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ ریسٹڈ ہو جائے گا اب اس میں کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ نیا آئی ڈی کارڈ اپلائی کریں گے یعنی اس آپشن میں جائیں گے یہ جو لکھا ہے آئی ایم این اوڈ سیس پاکستانی تو گیٹ نیشنل آئینٹی کارڈ تو اس صورت میں آپ اپنا ووٹ چینج کر سکتے ہیں یہ آپشن آپ کے پاس تب ہی ویزبل ہوگا یا پھر آپ موڈفیکیشن کیٹگری میں جائیں گے اپنے آئی ڈی کارڈ کی یا نائے کارڈ کی تو اس کٹیگری میں آپ اپنے ووٹ کا یا نراج کا جو موڈفیکیشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی انفرمیٹیو ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو آنس تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھئے گا ٹھینکس فر وچنگ میرا اردو ٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ